ساکر بشیر صاحب کیا لگتا ہے فل کورٹ جب بنائی گئی تو کیا اسی وقت کے لیے اسی دن کے لیے بنائی گئی تھی کہ تیرہ جنوری کے فیصلے کا دفاع کرنا ہے؟ ایک تو وہ دیفنیٹلی فل کورٹ کسی مقصد کے لیے تھی اور مقصد اگر حال ہوتا تو تین ججی بیٹھ کے پانچ جج بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات بہت گہرے ہیں اسی لیے تیرہ ججز اور فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھی ہے ایک چیز میرا خیال ہے جو بینچ کو اور بینچ کے سربراہ جو ہیں ان کو بھی دیکھنی چاہیے کہ جو ججز سوالات کر رہے ہوتے ہیں ان سوالات کے جواب لینے کی بجائے وہ آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں پھر آگے بڑھیں اور بڑے ریلیمنٹ کوئسچنز تھے آج جو میں نے پیٹرن دیکھا ہے اس پیٹرن میں جو ای سی پی کے وقیم تھے جو سوالات سخت تھے جن سوالات کے جوابات آنے چاہیے ان جوابات کو وہ پیٹرنگ کیے جا رہے تھے اور باقی سوالات کے جواب دے رہے تھے جو ان کے وزین کو جا رہے ہیں کسی نہ کسی طرح جو ہے آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے کسی سیاستدان کی اور اس میں پچاس ساٹھ صافی بیٹھے ہیں اور ساستدان بڑا مسکرہ مسکرہ کے ایسے دیکھتا ہے کبھی ایسے اور سارے صافی اگدم سوال کر رہے ہیں وہ کہتا ہے اچھا آپ بولیں یار ایک بات کریں نہ کوئی ایک بولیں جواب کسی کا نہیں ملتا تو یہ بالکل ایک پریس کانفرنس کا سوال تھا تیرہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں ایک جج کا سوال کے جواب آتا نہیں تھا دوسرا جج سوال کر لیتا تیسرا جج سوال کر لیتا یہ بڑی ایک عجیب بات ہے اور پھر ججز ایک دوسرے کے سوالات کو کاٹ بھی رہے تھے یعنی کہ ایک جج سوال کرتا تھا اور چیف صاحب کہتے تھے آگے چلیں آپ نوٹ کر لیں آگے چلیں آگے چلیں اس طرح ہو رہا تھا یہ عجیب سے کوئی سرچ ہے یہ بھی کہا کہ کچھ ججز کا خیال یہ ہے کچھ ججز کا مطلب یہ ہی سمجھ نہیں ہے کہ ایک جز کی سوال کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کچھ ججز کا سوال یہ ہے پھر ایک جج سوال کر رہے ہیں نہیں انہوں نے نہیں یہ کہا تھا کہ کچھ ججز کی ولیے ہیں وہی ہیں جو میری ہیں یہ انڈرسٹینی کی طابل جیوس کیا تھا مطلب انہوں نے یہ بھی پتا تھا کہ کچھ ججز کیا سوچ رہے ہیں آپ ان Feeling mean Eastern کوئی شامل تھے تو اچھا آپ کو کیا لگتا ہے ساکر بشیر میرا جو سوال ہے کہ کیا یہ جو تیرہ ججز ہیں ان میں سے اگر چار ججز نے بھی کم از کم چار ججز نے بھی یہ لکھ دیا کہ بلے کے نشان والا فیصلہ جو تھا وہ غلط تھا اور اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے تو پھر ان تین ججز کے فیصلے کا کیا بنے گا اور اگر انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھ دیا اویسلی وہ شاید میجارٹی تو سات ججزوں کے ہوگی جو بھی فیصلہ ہوگا لیکن ان چار ججزوں کے ذرائع کا کیا اثر ہوگا اور اگر میجارٹی ججز نے کہا دیا کہ بلے کے نشان کا فیصلہ درست نہیں تھا کیونکہ یہ اس سے جڑا ہوئے ہیں اور قائل صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلے کے نشان کا فیصلے کا کوئی نام نہ لے یہاں پہ ان کو کچھ پریشانی ہے کہ فل کورڈ بلے کے نشان کے فیصلے کے اوپر ڈسکسن کر کے کوئی اور مسئلہ نہ پیدا کر دے کوئ بلے کے نشان کے جو فیصلہ ہے اس کے ریلیونسی ہے اس کا ذکر کسی نہ کسی سطح پر موجود ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اگر فل کورڈ کے اگر مجارٹی اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ نشستیں جو ہے وہ ساری دینی ہیں حکومت وقت کو تو پھر میرا خیال ہے جس طرح تیرہ جنوری کے فیصلے کا دفاع جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ہر فورم پہ اور وہ ہو نہیں پا رہا تو اسی طرح شاید جو ہے وہ ایسی کوئی سیٹویشن اس وقت بھی پھر ڈویلپ ہوگی پھ جو ہے وہ ہم نے کیا کیا ہے بہرحال انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں یہ فیصلہ تو پھر بعد میں خود ہی سپریم کورٹ کو یہ آپ کرنا ہے آپ کے خیال میں حسنات کیا بلے کے نشان کے فیصلے کے حوالے سے بھی اس فل کورٹ کے اندر کوئی رائے پائے جاتی ہیں یا اپنے حتمی جو فیصلہ آئے گا کیا ججز بلے کے نشان کے فیصلے پہ بھی اپنی رائے دیں گے دیکھیں فلال تو ججز اتناب کر رہے ہیں کہ ڈریکٹلی کوئسٹن کر رہے ہیں کیونکہ کائی صاحب ناراض ہوتے ہیں کائی صاحب ناراض ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے انڈریکٹلی جب ان پر بات کرتے ہیں تو اب وہ الیکشن کمیشن پر کنڈکٹ پر بھی بات ہو رہی ہے تو اس کو بھی کائی صاحب کہتے ہیں جنوری تیرہ کے فیصلے پر میں نے کہہ جو دیا ہے پھر وہ ریویو پینڈنگ ہے آج انہوں نے یہ بات بھی کل انہیں معلوم ہوا ہے کہ ریویو بھی کوئ چیز صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں تھا میرے خیال میں پتہ تھا لیکن وہ لگا نہیں ہے یہ چیزیں ہر جگہ تھی اب محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ یا پھر ریویو بھی لگا دیں ریویو پینڈنگ ہے اب ریویو میرے خیال ہے کہ اس کی کیا امیت رہ گی ہے میرے خیال میں تو ریویو کو کلب نہیں کر دینا چاہیے کلب کرنا چاہیے تھا بلکل اور وہ ساتھ اگزامن لیکن وہ وہ لگتا ہے کہ وہ اس کی فینلٹی وہ خود چاہ رہے ہیں لیکن کیا یہ معمول کی بات نہیں ہے کہ سپریم ک ایک اور کے جو فیصلے ہیں اگر کسی ایک بنچ نے کیے ہیں اگر ان فیصلے سے جڑا ایک اور کیس آ جاتا ہے تو اس اصول کے اوپر اگر فل کورٹ رائے دے دے کہ کسی پارٹی سے بلے کا نشان نہیں چھینا جا سکتا بغیر اس فیصلے کا حوالہ دیئے تو وہ فل کورٹ کی رائے پھر فائنل ہو جائے گی نا آٹوماتیکلی ریویو تو ہو جائے گا بلکل یہ بات تو ہے اب دیکھتے ہیں کہ کتنا کیونکہ جب ججز کو بھی آپ روکیں گے پرسنل اٹیک ججز پہ بھی ہوگا تو پ پھر ججز بھی لحاظ نہیں کریں گے وہ بھی پھر آگے جائیں گے آج جو ہے وہ ایک سوال ہوا ہے کہ رگنگ کے حوالے سے الیکشن رگنگ کے حوالے سے ایک پیٹیشن پینڈنگ ہے موسٹ امپارٹنٹ ہے وہ لگ کیوں نہیں رہی تو اس پہ جو باتیں ہوئی ہیومن رائٹ کی ویلیشن پہ بات ہوئی ڈریکٹلی وہ چیف جسس کو بھی پھر آگے سے رسپانڈ کیا گیا ان کو کوشن کیا گیا تو اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ اس طرح کی صورتحال بنی ہے اب ایک دن کا وقفہ ہے بظا جائے رہی ہے کہ چیزوں کو کوش کی جائے گی کہ تاکہ ٹھنڈا کیا جائے لیکن حالات جو اس وقت ٹینشن بن رہی ہے یہ اب صرف یہ نہیں ہے وہ جو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ مقصود نشط ہے کہ اس کو ملنی ہے کہ اصل ہے کہ جو کانسویشنل پیکج ہے کانسویشنل امینڈمنٹ کے ذریعے وہ کیا آ رہے ہیں اس کے بینیفیشری کون ہے اور کن سے اگریوڈ کون ہو اب اس کنٹیکس میں چیزوں کو دیکھا جائے گا چلیں جی اس کنٹیکس میں دیکھا جائے گا یہ تو قانونی محاظ کے اوپر جاری جنگ ہے اور اس کانونی محاظ اور کانونی تشریح کی وجہ سے ہی ملک میں ایک سیاسی بہران بھی ہے اور جس کی وجہ یہی جو آٹ فرمکر الیکشنز ہوئے ہیں بغیر بلے کے نشان کے ایک بڑی پارٹی سے نشان لیا گیا اور اس کے بعد پھر جو مقصود نشستوں کا اسی بلے کے نشان کے فیصلے کے باعث جو ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا اس کا بھی مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا اب جسد قاضی فعید صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ میرے آرڈر کی انٹرپیٹیشن ٹھیک نہیں اب جنہوں نے انٹرپیٹیشن غلط کی ہے ان سے جب سوال ہوتا ہے اس پہ بھی وہ غصہ کر رہے ہیں اور اپنے ججز پہ یعنی ان کو جس طریقے سے باتیں انٹریکٹی وہ سنا رہے ہیں وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ تناؤز زیادہ ہے اس وقت لڑائی یہ جو ہے یہ جو سٹیک ہے جو مقصود نشستوں کا اس کی جو امپلیکیشن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کان موسیشن امنٹمنٹ کے ساتھ جڑا ہوئے تو وہ ایک اس کے کچھ ایک افیکٹی ہیں اگریوڈ ہوں گے کچھ بینیفیشری ہوں گے تو وہ اس بینٹ میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو کہہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا آپ کو دکھائی جیرے جسٹس منصور علی شاہ اور ساتھ میں جسٹس یائیہ فریدی جسٹس جمال خان مندو خیل جسٹس اثر من اللہ یا جسٹس عائشہ ملک جو ہیں ان کا اس میں کوئی مشترکہ زاویہ ہے یا ان کے ریمارکس میں آپ کو کوئی کومن چیز مل رہی ہے دیکھیں وہ ان کا ہے تو ایک تو یہ ہے نا کہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بھئی اگر یہ جو مخصوص نشستے ہیں یہ ان کو نہیں مل سکتی تھی تو دوسروں میں کیوں بارٹی ہے یعنی سنی اطاعت کانسل کو نہیں ملی تو نون لیک اور پیپس پارٹی اور جی ایو آئی ان کو کیسے بارٹی ہے تو یہ ججز جن کے ناملی ہیں آپ کہتے ہیں کہ شاید دوسروں کو دینے پر انکل رہا ہے اس پہ وہ بڑے کلیر سوال اٹھا رہے ہیں دوسرا ان کا یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن کی غلط ان رپیٹیشن سے پی ٹی آئی کے جو کانڈیٹ تھے وہ انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے اور سنی اتحاد کانسل میں مجبور ہو کے جائے کہ جلے گے اس پہ وہ بات کر رہے ہیں جسر منیب اکتر جو خاص ہو سوال ہے اب جو جسر قاضی فائصہ ہیں وہ بڑے کلیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس میں بڑا واضح ہے پی ٹی آئی ہمارے سامنے نہیں ہے آئین کا جو مطن ہے ٹیکس مطن ہے مطن ہے میں نے اس چیز کو دیکھنا ہے حالانکہ آج انہوں نے کہا کہ پرپورشنل رپیزن رپیزنٹیشن کا کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی رپیزنٹیشن سے زیادہ ملیں گی تو جب وہ الیکٹرول رپیزنٹیشن کی بات آتی ہے ویل آف دی پیپل کی بات آتی تو وہ یہ کہتے ہیں یہ فلاسفیکل باتیں ہیں میں نے تو صرف ٹیکس کو فالو کرنا ہے اور ٹیکس میں بھی ویسے جو بات کازی صاحب کرے ہیں وہ تو نہیں ہے ٹیکس میں وہی میں کروں کہ یہ ٹیکس پڑھتے نہیں ہیں بار بار ایک حوالہ دے کے پھر آگے چل پڑھتے ہیں وہ یہ چیز جو ہے بظاہر یہی ہے کہ لوگوں کو بت آیا جائے کہ میں پورا تاثر دیا جائے تاثر کے جی یہ تو ری رائٹ آج پھر وہ نے کہا جی ری رائٹنگ اور فلاسفی اس پہ بظاہر جیسے منصور علی شاہ نے وہ ان کو وہی چیز ناغوار گزری اور نے کہا جی ہم اپکس کوٹ ہیں بینگ اپکس کوٹ ہم نے دیکھنا ہے ملکی جمعوریت ویل آف دی پیپل دیکھنا ہے رائٹ رائٹ ووٹ جو ہے جو اس کو سکیور کرنا ہے وہ فنڈیمنٹل رائٹ ٹیک ہے ان چیزوں کو دیکھیں ٹیک ہے